بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں یاسین چودری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ڈسکور چکوال آج ہم آپ کے لئے چکوال کی ایک منفرد اور خوبصورت سی چیز لائے ہیں جو اس سے پہلے کبھی سوشل میڈیا پہ یا کسی بھی جگہ پہ اس طرح نہیں دکھایا گیا چکوال کی لاتعداد خوبصورتی ہیں جن میں سے ہم کبھی کبھی چکوال کی جنگلی حیات کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو چکوال کی جنگلی حیات بھی اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو وہ بہت زیادہ رچ اور بہت جیب و غریب راز اور چیزیں اپنے اندر سمیٹے ہوئے لیکن کیونکہ ان کے اوپر کبھی بھی اس طرح ساتھ یا پراپر نہیں ہوئی ان میں اگر ہم حشرات کی بات کریں یا پرندوں کی بات کریں جانوروں کی بات کریں یا کسی بھی چیز کی طرف ہم چلے جائیں جنگلی حیات سے متعلق تو اس میں احران کن چیزیں سامنے آتی ہیں اور یہ ایک عام کبوتر ہے اس کو جنگلی کبوتر کہتے ہیں لیکن میں پہلی دفعہ کیوں کہہ رہا ہوں تو پہلی دفعہ اس لئے کہہ رہا ہوں کہ اتنی بڑی اور کثیر تعداد میں ان کو اس سے پہلے کبھی فلم آیا نہیں گیا ہے یہ آپ کہہ لے انہیں کبھی شوٹ نہیں کیا گیا ہے لیکن یہ شوٹنگ کیمرے سے ہے گن سے نہیں ہے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں ان جنگلی کبوتروں کا چکوال میں پایا جانا مسکن بنانا اور پھر یہیں بس جانا اب یہ تمام جنگلی ہیں آپ نے ان کو اکثر شہروں میں بیلڈگوں میں لاہور میں خاص طور پر اگر آپ کہیں تو اندرون لاہور میں تو آپ ان کو دیکھتے ہیں وہاں ان کو دانا دگنا اور یہ چیزیں مل جاتی ہیں لوگ ڈالتے بھی ہیں اس کے علاوہ درگاہوں پہ مزاروں پہ وہاں پہ بھی ان کو قصد سے چونکہ دانا ڈالا جاتا ہے تو وہاں ان کی جو نصر و نما ہے وہ ایک بہترین طریقے سے ہوتی ہے لیکن یہ جو ہیں یہ سو فیصد جنگل کے کبوتر ہیں اور یہ یہاں جنگلوں میں اور طویل اور پلند پہاڑی سلسلوں میں یہ ایسی جنگلوں پہ رہتے ہیں جہاں پر انسان کی رسائی کا سوچا بھی نہیں جا سکتا ہے نہ وہاں انسان پہنچ سکتے ہیں نہ وہاں پہ کوئی جنگلی جانور یا بلہ یا کوئی چیز اس طرح کی چیز ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے تو یہ انہی جنگلوں پہ آباد ہیں اور وہیں پہ اپنی افضائے سے نسل بھی کرتے ہیں تو ہم نے بھی اپنے سالہ سال کے چکوال کے بہاڑوں کے سفر میں اور جنگلات میں ماں مشکل ایک دو ایسی جگہوں تک ہم بہن سکے جہاں پہ ان کی تعداد جو ہے وہ کسرت سے پائی جاتی ہے لیکن وہ جگہ میں ایسی تھی کہ جہاں پہ کوئی طریقہ نہیں ہے انسان کی ایکسیس کا یا یہ کہ انہیں کوئی جانور نقصان پہنچا سکے تو چکوال میں ایک اور کبوتر کی قسم بھی پائی جاتی ہے جس کو کوئی کہتے ہیں بنیادی طور پر وہ رشین کبوتر ہے اس کو وڈ پچن بھی کہتے ہیں اور وہ کبوتر اس جنگلی کبوتر سے کم از کم دو گناہ بڑھا ہے اس کی تعداد پچھلے پندرہ بیس سال میں چکوال میں بہت زیادہ بڑی ہے وہ ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں بھی اس کے جن دیکھنے کو مل جاتی ہیں لیکن یہ جو جس کو اصل جنگلی کبوتر کہا جاتا ہے یہ کبوتر جنگلوں میں یا میدانوں میں اتنی کسیر تعداد میں اس کا ملنا وہ تقریبا نممکن نہیں ہوتا ہے اس لئے آپ اس کو بھی چکوال کی ایک انفرادیت کہہ سکتے ہیں امیر ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی چکوال کی خوبصورتی کو چکوال کی صحت کو پاکستان کی صحت کو پرموٹ کرنے کے لئے ہمارا ساتھ دیجئے ہمارے چینل کو شیئر کریں اور سبسکرائب کریں آپ کا شکریہ